موسیقی فارمیشنز سامنے آئیں اور تحفظات یورپ اور امریکہ کے مابین ایک الفاظ کی گولہ باری بھی ہم نے دیکھی لیکن اس پورے خطے کے لیے بہت سارے مسائل نے جنم لیا اور وہ اس ویڈرال کے بعد کیونکہ امریکہ نے اپنے وعدوں کو وفا نہیں کیا اور بیار و مددگار چھوڑ دیا اغوانستان کو اور اغوانستان جو اس وقت ایک سنگین انسانی بہران اور غزائی قلت کا سامنا کر رہا ہے اور امریکہ اور اس کے تحادیوں نے ویٹ اینڈ سی کی پولیسی اپنائی ہوئی ہے جو ہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے پاکستان چالیس سال کے بعد او آئی سی کا غیر معمولی اور ایک ہنگامی اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے اور یہ بڑا اہم ایونٹ ہے جس کے لیے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اسلام آباد میں اور اس اجلاس کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس میں سیکیورٹی کانسل کے جو پی فائف کے جو رکن ممالک ہیں مستقل رکن ممالک ان کے مدوبین کو بھی مدو کیا گیا ہے فائنینشل انسٹیٹیوشن اور اقوام میں متحدہ جو ہے ان کو بھی ان کے نمائندوں کو بھی یہاں پہ طلب کیا گیا ہے اور اغوانستان کو لے کر اغوانستان کے مسائل اور اغوانستان کے کرائسس کو لے کر او آئی سی کے جنرل سیکٹری پاکستان تشریف لائے چکے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ان ممالک جس کا ہم ذکر کرتے ہیں جو اغوانستان میں ادم استحکام کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کر سکتے ہیں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں اس میں سرف ایرس پاکستان ہے پاکستانی وہ ملک ہے جس سے اغوان اغوانستان پاکستان کی صورتحال کا ڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے یہ پورا جو ادم استحکام انسٹیبلیٹی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور او آئی سی کا یہ جو سمیٹ ہونے جا رہا ہے اجلاس ہونے جا رہا ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں پاکستان جس کو بھارت اور بھارت سمیت جو بھارت کے کچھ اور من پسند اور دوست ممالک تھے جو کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا چاہتے تھے یہ ایک میسیج ہے یہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان آئیسولیٹ نہیں ب بلکہ اپنی صفارتی کامیابیوں کی بلندیوں کو چھونے جا رہا ہے اور اب پاکستان اسلامی کنٹریز کے اندر بھی ایک فعل کردار ادا کر رہا ہے دوسری جانب امریکہ کا جو خصوصی نمائندہ ہے براہ اغوانستان وہ بھی اس میں شرکت کرنے جا رہا ہے اور اس میں ایک کنفیوزن جو ہے اس پر آج ہم ضرور بات کریں گے کہ امریکہ جو کہ ریکنیشن کی بات کرتا ہے یا ریکنیز کرنے کی بات کرتا ہے طالبان گورنمنٹ کو وہ دوہا میں بیٹھ کر ان کو تسلیم بھی کرتا ہے پھر ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا جاتا ہے جب کسی گورنمنٹ کو ریکنیز نہ کیا جائے کسی گروہ کو ریکنیز نہ کیا جائے تو اس کے ساتھ نیگوسییشن مفامت یا ڈائلاؤگز بھی نہیں ہوتے ڈائلاؤگز بھی ہوئے ایگریمنٹ بھی اس کے بعد بھی طلب کیا گیا امریکہ کی جانب سے طالبان رہنماوں کو ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی بیک ڈور رابطے بھی ہوتے رہے لیکن اغوانستان اس وقت سنگین بہران کا شکار ہے اس پر ہم بات کریں پاکستان کی اولین ترجیح ہے کہ وہاں پر غزائی قلت انسانی بہران اور جو معاشی بدحالی ہے اس پر قابو پانے کے لیے غیر معمولی فیصلے کیا جائے اور پاکستان بہت متحرک ہے اپنے سفارتی محاذ پر بھی اور اپنے ڈپلومیٹک جو فرینڈز ہیں جو ریلیشنز ہیں اس کو بھی جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے سے سٹوڈیو میں موجود ہیں آئلہ چوہان صاحبہ آپ سابق سفی ہمارے پروگرام میں پہلے بھی تشریف لائے چکی ہیں اور آپ کا ایک تجربہ ہے بین الاقوامی امور کا اور آپ سفارتی جو آداب ہیں اور جو سفارتی جو ہماری حکمتی عملی ہے اس پر بھی بات کریں گے آپ کا بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحبہ ہنیف الرحمن صاحب ہمارے سے موجود ہیں سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں اینکر پرسن ہیں اور بالخصوص اغوان امور کے مائر ہیں ہنیف الرحمن صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور چنی لمحوں میں ہمیں لی سینئر صاحب بھی جوائن کریں گے دفاعی سیاسی اور سردی امور کے مائر ہیں سب سے پہلے نائلہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں غیر معمولی ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے چالیس سال کے بعد اتنا بڑا ایونٹ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کا ایک خواب دیکھا جا رہا تھا ہمارے پڑوسی ملک کے جانب سے لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ آکست میں جانے کی اس نے کوشش کی وہاں پر بھی اس کو سبکی ہوئی اور پاکستان کے خلاف ایک منظم پ پاکستان کو لے کر یہ تالیبان کے سپورٹر ہیں اور سینئٹ تک میں ہم نے یہ دیکھا کہ امریکی سینئٹ میں بھی ایک بل جمع کروانے کی اور کچھ سینئٹرز نے کوشش کی اس میں بھارت کی لابنگ بڑی سرے فیرست ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا او آئی سی کے اس غیر معمولی اجلاس کا دیکھیں اس کا سب سے بڑا جیسے آپ نے فرمایا ایمپیکٹ تو یہی ہے کہ جو پاکستان کو آئیسیلیٹ کرنا چاہتے تھے شاید انہیں ریویو کرنا پڑے گا کہ آئیسیلیٹ کون ہو رہا ہے پاکستان کی الحمدللہ دپلاومسی ہمیشہ سے بڑی سٹرونگ رہی ہے اور دیکھیں شروع سے ہم فورنڈ منسٹر نے کہا کہ ہم ریجنل اپروچ چاہتے ہیں ہم ان کی ریکنیشن بھی جب سارے ریجن کی کنٹریز کہیں گی تب ہم کریں گے سو وی آر پرسوئنگ وہ اسی اجنڈا کو پرسو کر رہے ہیں کہ سارے آہ ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور جو وہاں پہ ہمینٹیرین آہ کرائیسز ہوا ہوا ہے اس کی آہ افکورس ہم پہ اثر ہوگا لیکن اوروں پہ بھی ہوگا یہ نہیں ہے کہ صرف ہم پہ ہوگا ایران پہ بھی اس کا ہوگا سنٹرلیشن ریپابلنکس پہ بھی ہوگا چین پہ بھی ہوگا روس پہ بھی ہوگا باقی سب ممالک پہ بھی ہوگا اور سب سے زیادہ تو یورپ اور امریکہ پہ ہوگا کیونکہ ادھر انفریکس آف ریفیوجیز بھی بڑھے گا ان کو عادت نہیں ہے ریفیوجیز کو سنبھالنے کی اس لیے ان کی لیے زیادہ بہجل ہے ہم تو پچھلے چالی سال سے سہ رہے ہیں تو ہمارے لیے تو خیر ہمیں وہ ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے لیکن اب ہم اس کو چاہتے ہیں کہ سب کو اکٹھا لے کے چلیں بلکل اور اس کا ایسا حل نکالیں جو کہ افغانس کے لیے بھی ایکسپٹیبل ہو اور ریجن کے لیے بھی ہو صحیح ہنیفر ایمان صاحب جس طرح نائلہ صاحبہ نے کہا کہ دیر پا یہ پاکستان جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہا ہے اور افغانستان کی ادم استحقام سے صرف پاکستان کو نقصان نہیں بلکہ تیران بیجنگ سینٹر لیشن ریپبلکس لینڈ آٹ کنٹریز یہ جتنی بھی ہیں یہ اس سے متاثر ہوں گی دنیا اس کا ادراک نہیں کر رہی ہے اور ویٹ ان سی کی پالیسی کب تک ہنیفر ایمان صاحب اخوانستان کو لے کر دور صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھئے بلکہ اکامی طاقتوں کی جانب سے جو یہ دہرہ میار ہیں افغان طالبان یا افغان حکومت کی حوالے سے یہ قیناً بہت پریشان کن ہے دیکھئے آپ نے جیسا خود فرمایا کہ امریکہ قطر میں بیٹھ کر افغان طالبان کے ساتھ بقاعدہ مذاکرات بھی کر رہا ہے اور برسوں سے یہ مذاکرات جاری ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں باقی جو بڑا قامی طاقتیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ جنگ میں ڈاریک انوالو رہے ہیں ان کے ساتھ وہ آپ بات کرتے ہیں مذاکرات بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان سے توقعات بھی رکھتے ہیں جو لوگ ڈاریک انوالو نہیں رہے میری مراد افغان عوام ہیں وہ بچارے سفر کر رہے ہیں تو جو لوگ سفر کر رہے ہیں جو ایک بہت بڑا انسانی انسانی بھران جو ہے بہت بہت علمیہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے افغان آفغان سرزمین پر عوام جو ہے وہ کھانے کو کچھ نہیں دوائیاں وہاں پر موجود نہیں وہاں پر جس طریقے سے ایک ایک غیر اقینی کی صورتحال ہے اور جو پریشان کن بنتی جا رہی ہے وہ پوری دنیا کے لیے پریشان کن ہے پاکستان بالخصوص ان تمام طرح معاملات سے کسی طور بھی لا تعلق نہیں رہ سکتا لہذا پاکستان جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ افغان عوام کے حوالے سے دنیا کو اپنی پالیسی بدلنی ہوگی اور مشروط جو تعابون ہے جو مشروط کا جو انہوں نے ایک شرط لگائے بھی یہ ختم کرنی ہوگی کنڈیشنل بلکل ٹھیک ہے یہ ختم کرنی ہوگی دیکھیں اگر آپ نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ بہت بہت بات کی بات ہے وہ اگلا فیض ہے فیلحال جو افغان عوام کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں جو ہیں فوری طور پر ان کی فرامی یقینیں بنانی ہوگی اور پوری دنیا میں یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور جو ایک ٹھیک ادار بنے ہوتے ہیں جو اپنے گفتار سے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں انسانی حقوق کے علمبردار ہیں انہیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ آیا عملا ہم کیا کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ افغان طالبان کو ہم تسلیم نہیں کرتے ان کی حکومت کو اس بنیاد پر کیا ان کی امداد روکنا ٹھیک ہے کیا ان کے فنڈز کو ان کے جو پیسے ہیں ان کو جو منجمید کرنا یہ درست ہے میرے خیال میں یہ خیال میں بلکل درست عمل نہیں اور پاکستان جس طریقے سے پوری دنیا میں اس وقت افغان عوام کا کیس لٹ رہا ہے اور جس طریقے سے پوری دنیا میں افغان عوام کے لیے باقائدہ جھولی پھیلا کر منتے کر رہا ہے میرے خیال میں یہ تاریخ کا ایک درست عباب ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ بنیاد قوامی طاقت ہیں جو ہیں وہ اپنا دوغلا میار جو ہیں وہ بدلے اور ایک وہ وہ مطالبات جو کہ پریکٹیکل نہیں اب مجھے بتائیں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھئی خواتین کی حقوق کے حوالے سے جو ہیں وہ افغان طالبان گارنٹی دے آپ نے دیکھا پچھلی دنوں افغان طالبان کی حوالے سے خواتین کے حقوق کی حوالے سے جو انہوں نے ایک پریس لیز جاری کی کہ ان کو حقوق دیے جائیں گے باقائدہ ان کو جو ہے جو جو قوانین شاید ہمارے ملک میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا انہوں نے اس پر عمل کرانے کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی اپنائی ہے کہ بھی وراست میں ان کا جو وراست میں ان کا جو حق بنتا ہے وہ دیے جائے وہاں پر جو باقی خواتین جو لوکٹرز ہیں جو آفیسز میں کام کرتے ہیں ان کے تحافظ کے لیے باقائد ایک مطعملی بنائی گئی ہے تو میرے خیال میں دنیا جو افغان طالبان سے اس وقت مطاربے کر رہی ہے یہ بہت بات کی بات ہے فلحال جو مسائل ہے ان کو حل کرنے کی فوری ضرورت ہے اور افغان طالبان بار بار یہ باور کرانے کی کوش کر رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے ماضی میں اگر ہماری کوئی حکمت عملی غلط ثابت ہوئی یا کوئی پولیسی ہماری درست نہیں تھی انسانی حقوق کی حوالے سے یہ خواتین کی حقوق کی حوالے سے یہ خواتین کے تعلیم کی حوالے سے اب وہ ایسا نہیں ہے اب ایسا نہیں ہے بلکل یہ بڑا اہم آپ نے نکتہ بیان کیا اور رنٹ صاحب وہ اپنی عمل سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اب ذمہ داری بنانا قوامی طاقتوں کی بنتی ہے کہ وہ میرے خیال میں اس چیز کو ذرا سنجیدگی سے لیں ایک بڑا اہم آپ نے ایک اور نکتہ بھی انیفر رحمان بیان کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیفٹن جنرل ٹائٹ نیم خالد لودی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ہم منتظر تھے اور خاص طور پر اس وقت جو صورتحال ہے اس پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے جنرل صاحب کی جنرل صاحب یہ بتائے گا ہمارے پینلس ہنیفر رحمان نے ایک بڑی اہم بات کیا ہے کہ یہ جو گفتار کے غازی ہیں اور یہ جو سو کارڈ ہیمن رائٹس چیمپئن ہے ان کو کردار کے غازی بننے میں کتنا ٹائم لگے گا اور کب تک کی ویٹ این سی کی پولیسی رہے گی اگوانستان کو لے کر ویسٹ اور امریکہ کی بالخصوص یورپ کی کچھ ممالک کی بھی بہت شکریہ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا حقیقت پسند ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ریل پولیٹکس میں کردار کا کوئی تعلق نہیں ہے کریکٹر کا کوئی تعلق نہیں ہے اخلاقیات کا کوئی تعلق نہیں ہے سچ اور جھوٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے حق اور باطل کا کوئی تعلق نہیں ہے لہذا یہ تو ٹوٹل اپنے اپنے انٹریسٹ ہے کی بات ہے دیکھیں امریکہ اور اس کے حلیف آہ وہ یہاں پر ایک جنگ ہار کے گئے ہیں کسی بھی صورت میں یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں کسی بھی صورت میں وہ موجودہ انٹرم سیٹ اپ کا کولیپس چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کو جو بھی بن پڑا وہ کریں گے لہٰذا ان کے ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اپنی دوگلی پولیسی ترک کر دیں گے یا اخلاقیات کے پریشر میں آکے کام کر دیں گے انہی کے جو نو ارب ڈالر ہیں ان کو چھوڑ دیں گے ریلیز کر دیں گے یا ان کے بینکنگ چینل کھول دیں گے یہ تو ممکنات میں نہیں ہے یو این او بھی ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکا کم از کم ہمنٹیرین پوائنٹ او بیو سے اگر وہ ان کو اپیل کرتے کہ آپ کم از کم بینکنگ چینل ہی کھول دیں آپ نہ دیں جو نو بلین ڈالر ہیں بیٹھے رہے ہیں آپ ان کے اوپر لیکن جو باقی لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو تو کرنے دیں تو میرے بھائی اس وقت دنیا تین حصوں میں تقسیم ہے وانستان کے مطلق ایک ہے امریکہ اور ان کے حلیف جس میں ویسٹ کے کافی ملک شامل ہیں انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے وہ کسی صورت میں وانستان کی مدد کیلئے نہیں آئیں گے جہاں تک ہمنٹیرین کرائیسز کو رسپانڈ کرنے کی بات ہے لوگوں کے بھوکے مرنے کی بات ہے تو کتنے عرصے سے سمالیا میں لوگ بھوکے مرتے رہے یمن میں لوگ بھوکے مرتے رہے ایرانٹ میں چلتے رہے سیریہ مرتے رہے تو کہاں وہ آئے مدد کیلئے تو بھائی ایسی چیزوں سے وہ انوک نہیں ہوتے نہ 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 کسی کتنی کا مورل پریشر ڈالا جاتا ہے وہ بڑی طاقتی ہیں تو جنرل صاحب اتنی اتنی ہماری آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی فائف کے دو اہم رکن ممالک چین اور روس جو ہے وہ بھی فینینشلی کافی حد تک ہم دیکھتے ہیں کافی ساؤنڈ ہیں اور کافی ممالک اور انیشیٹ بھی کیا بیجنگ نے جو ہے وہ کابل کے لیے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے تو ہم اپنی کیپیسٹی میں یا جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا تین اس ٹیم جو ہے پوری دنیا میں جن کا آپ نے بتایا تو کیا خطے کے ممالک جو ہے اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ اگوانستان کی مدد کو ہیں جی دیکھیں میرا خیال ہے کہ بھوک سے بچانے کے لیے اور سردی سے بچانے کے لیے تو یہ ممالک بلکل اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ یہ ان کی مدد کو آ سکتے ہیں اور پاکستان تو اپنے تین کار بھی رہا ہے آپ کو اندازہ ہوگا پاکستان میں انجیوز بھی یہ کام کر رہے ہیں پرائیوٹ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اور میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اور اس بات یہ کچھ پروپاگنڈا بھی بہت زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو بہت تکلیفیں ہیں لیکن ہمارے لوگوں کو جا کے وہاں پر کبر کرنا چاہیے اگزیکٹلی دودھ راز کے علاقوں میں جا کر کبرج دینی چاہیے میڈیا کی تاکہ اصل سیچویشن کا پتا چلے ابھی آپ کو سیچویشن کہاں سے پتا چل رہی ہے وائس آف امریکہ بی بی سی آہ یا اور جو ان کے ندویق کے چینل ہیں کسی نے جا کے خود دیکھا ہے یہ معاملہ کہ درور وہاں پر پرابلم ہے اس میں کوئی شاک و شبہ نہیں ہے اور کوئی چیزیں لیکن شاید اتنے نہ ہو کیونکہ جو ہسٹری بتاتی ہے جو تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک پاکستان میں کہت سالی نہ ہو اوان بہن بھائی کبھی بھوکے نہیں مرتے اور اس کے باقی بات اب خود سمجھ جائے میں بھی یا رائٹ جی تو یہ ایک لوجسٹک کی لائن ہے بٹوین پاکستان اور اوانستان اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے البتہ پاکستان کا کردار اس لیاتے بہت اچھا ہے میں اپنے بھائی سے اگری کرتا ہوں کہ ادھر وہ اوانوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے لیکن جو کرنا ہے چین روس ترکی پاکستان قطر ایران اور کچھ سینٹریلیشن کنٹریز اور کسی نے کچھ نہیں کرنا اور یہ جو اوائی سی ہے اللہ میاں بہت اچھا ہوا کہ پاکستان میں اس کے انقاد ہو رہا ہے پاکستان کی بہت بڑی یہ سفارتی کامیابی ہے اس کے اندر بھی جو وہ ممالک جو کے بہت زیادہ اثر میں ہیں امریکہ کے وہی زبان استعمال کریں گے جو امریکہ کر رہا ہے البتہ بہت سارے اور مولک ایسے ہوں گے جو مدد پر امادہ ہو جائیں گے اور یہ کافی ہیں یہ مدد کرنے کے لیے جو اس وقت ان کو مدد چاہیے وانیتان کو اس کے یہ ممالک کافی ہیں اور یہ ان کے پاس اتنے بسائل ہیں ایک طالح حقیقت کا ذکر بھی آپ نے کیا جنرل صاحب نائلہ چوہان صاحبہ جنرل صاحب نے ایک بات تو تو دا پوائنٹ کیا اور ہے حقائق کے منافی ایکس بلکل نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ موریلٹیز پر نہیں چلتی کردار پر نہیں چلتی ہے اخلاقیات پر نہیں چلتی ہے سچ اور جھوٹ پر نہیں چلتی جنرل صاحب کی اس بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں ہمارے سفارتکاری کے کچھ عداب بھی ہوتے ہیں کچھ ڈپلومیٹک رولز بھی ہوتے ہیں صد دیں کچھ اسری حاضر کی تقاظوں کے مطابق اس کو ہم آنگ کریں موجودہ جو سفارتکاری ہے جو ہمارا طرز عمل یا جو ہمارا میتھڑ ہے طریقہ کار ہے یہ سیٹس فیکٹری ہے مطمئن ہے ہم ہمیں ہونا چاہیے اس سے دیکھئے ہر ملک اپنی لیمٹیشنز کے اندر اپنی سفارتکاری کرتا ہے اس وقت آپ کے اندر بھی آپ کو اقتصادی مسائل بھی ہے پولٹیکل بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ہم اس کے باوجود اپنی سفارتکاری میں الحمدللہ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں یہ 17th extraordinary summit جو ہے of the foreign minister that is a very positive step and it is in line with what we had stated that we would be having a regional approach ٹھیک ہے تو یہ ایک تو اس بات کی اکاسی کرتی ہے ٹھیک ہے کہ ہم ایک regional approach ہے ہماری اور ہم اس پورے خطے میں بڑی ایک بڑا ایک ہم ملک ہیں لیکن امہ کی بات ویسے ہم کریں گے جس پر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں اوپیک کنٹریز کا بھی ہم اکثر ذکر کرتے ہیں آئل پروڈیوز کرنے والے ممالک جن کا اثر اسوخ ہے ویسٹ پر بھی ہے اور یورپ پہ بھی ہے تو اگر وہ اس کے لیے کوئی غیر معمولی فیصلہ کریں یا غیر معمولی شانس لیں تو آپ نہیں سمجھتی کہ اغوانستان میں کافی حد تک بہران جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی بہت لچک دکھائیں گے انشاءاللہ جی ہم اسی امید سے اس سمیٹ کو ہول کر رہے we hope کہ وہ ایسا کوئی فند وہاں پہ بنائے جس میں کے سارے members of the oic contribution کریں اور پھر جیسے آپ نے فرمائے p5 members are also there as observers تو ان کو بھی اساس ہو that they have a responsibility in it also real politics تو real politics ہے لیکن ایک انسانیت کی جو بہران ہے وہاں پہ humanitarian issue جو ہے اس کو address کرنا بہت urgent ہے اس میں کوئی there is no question about it چائے western media اسے cover کر رہا ہے یا نہیں چائے ہمارا media cover کر رہا ہے یا نہیں on the ground آپ دیکھیں سردی آگئی بھی ہے ان کو اگانے کو کچھ نہیں پولیٹیکر ان کا ابھی جو ہے mechanism established نہیں ہے کس طرح سے وہ جییں گے so بے شک کبر جستہ سے نہیں پر حقیقت on the ground تو ہے یہ ایک فیکٹ ہے ہنی فریمان یہ بتائے گا جس طرح نائلہ چوہان صاحبہ نے بھی یہ بات بتائی کہ جو صورتحال ہے جو condition ہے اس وقت اغوانستان کی اس میں غربت ہے افلاس نظر آ رہا ہے ایسے ایک بات اس میں بڑی عام ہے یہ عمراللہ صالح اشرف غنی اور ان کے جو یہ allegations بھی ہیں اور طالبان نے بار بار کہا ہے کہ ان کو ہمارے حوالے بھی کیا جائے کہ یہ ہمارے مقروض بھی ہیں اور ہمارے مجرم بھی ہیں جنہوں نے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے تو وہ تو چلے ایک او آئی سی کے سمیٹ میں بھی بات ہونی ہے financial institutions بھی اس کے لیے کچھ کریں گے لیکن خود طالبان کی حکومت ان اشخاص کو لے کر کتنی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے اور ان کے گرد گھیرہ تنگ کرنے میں اور ان کی accountability اور اعتصاب کرنے تاکہ یہ لوٹا وہ پیسہ اغانستان میں آئے اور ایک عام آدمی پر خرچ ہو اس کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھئے میرے خیال میں ایک تو جن اشخاص کا آپ نے نام یا خاص کر عمراللہ صالح ٹیپ جس لوگوں کا عمراللہ صالح جو ہے افغانستان کی سرزمین کو اور عوام کو جتنا نقصان ان کے بیانات ان کے گردار اور ان کی غلط policy انہیں پہنچایا ہے شاید ہی تاریخ میں اس حد تک کس نے نقصان پہنچایا ہو ان کی غلط policy تھی کہ وہ پاکستان کو پاکستان کے خلاف جس طریقے سے پروپیگنڈے کرتے تھے افغانستان کا پورا میڈیا ان کی زبان بولتا تھا اور اس کا پھر آپ نے انجام دیکھا کہ اتنی دوریاں اور اتنے فاصلے بڑھیں کہ آخر کار پھر وہ پاکستان اور افغانستان کے لوگ بھی کسی حد تک ان تمام تر مسائل کا ذمہ دار آہ پاکستان کو سمجھنے لگے لیکن پھر جب آہ وقت آیا کچھ کرنے کا تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ حضرات ہمیں دوروی میں بھی نظر نہیں آئے بلکل غائب ہوگئے اور آپ اب آپ افغان میڈیا دیکھیں اور خاص کر افغان سوشل میڈیا جو افغان سوشل میڈیا ان ان کی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں تھا آج وہاں ان پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں سوشل میڈیا پر جو ان کی وکیل بنے پھرتے تھے اور آج وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی کہاں کہ وہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور جن کی جن کی باتوں کی وجہ سے ہم نے ایک نیرٹیف بنایا تھا اور ایک خیال تامہ تصور تھا کہ ہم شاید یہ کریں گے وہ کریں گے وہ سارے پس مظل میں چلے گئے جہاں تک افغان طالبان کا ان کی خلاف کیوئی حکمت عملی یا کوئی پولیسی اپنانے کی بات ہے تو میرے خیال میں یہ نیکس فیس کی بات ہے فیلحال افغان طالبان کا تمام طرف فوکس جو ہے وہ ان باتوں پر ہیں کہ کسی طریقے سے افغان عوام کو رلیف دیا جائے اور بننقوامی طاقتیں ان کی وجود کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعبون کریں اچھا آنیف ریمان ایک بڑی آپ نے اہم بات کیا آپ نے سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ مہمن ٹی وی بھی ان کا ہے اور بھی کچھ جس طرح کے چینلز ہیں جس پہ بڑی پرو گورنمنٹ جو ہے وہ اور انٹی پاکستان پروگرامز اور ٹاک شوز کیے جاتے تھے بلکہ وہ ان کے ایک سی او یہاں پر بھی آئے تھے تو ان سے بھی میں نے یہی سوالات کیے تھے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کر پاکستان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ اس کیمپین کا حصہ بنے ہوئے ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں ایز او ٹول آپ استعمال ہو رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن ایک چیز یہاں پہ اور بھی بڑی تالیبان کی اس روش کو اس جسچر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ماضی والے تالیبان اور اب والے تالیبان تدبر بھی نظر آ رہا ہے ٹولرنس بھی نظر آ رہی ہے انا جو ہے اس کو فنا کرنے کیلئے بھی وہ تیار ہو چکے ہیں ماضی کا ان کا طریقہ کار بلکل نہیں رہا ہے بڑا ہارڈ بڑا ہارشم کی ٹون ہوتی تھی جب وہ بات کرتے تھے یا اپنا اسٹانس سامنے رکھتے تھے تو کیا اب ان کو ادراک ہو چکا ہے کہ سفارتکاری کے بغیر اچھے تعلقات استوار کیے بغیر اغوانستان میں ترقی ممکن نہیں اور لوگوں کی سپورٹ نہیں آسل ہوگی تیکھیں ایک تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ افغان تالیبان کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ہم نے اگر دنیا میں بنانقامی طاقتوں کے ساتھ بنانقامی برادر کے ساتھ چلنا ہے تو ہم نے اپنے رویے میں اپنے کردار میں لچک جو ہے وہ دکھانی ہوگی ہاں اپنے اقدار اور اپنے جو ان کی معاشرتی اقدار ہے اپنے اسلامی اقدار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے لچک دکھانی ہوگی اور بار بار اس بات کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے دنیا ہمیں تسلیم کرے کسی بھی حوالے سے تاکہ ہم آگے بڑھیں ایک تو یہ دوسرا یہ کہ ماضی میں اگر ان کے کردار کی حوالے سے ان کی پولیسیز کی حوالے سے اگر کوئی غلط فہمی یا کوئی پروپیگنڈا تھا بھی تو ان کو صفائی کے لیے اس وقت میرے خیال میں کوئی چلان ان کے پاس موجود نہیں تھا آج ان کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے اور آج وہ پریس کانفرنس جب کرتے ہیں تو پوری دنیا میں وہ دکھایا جاتا ہے آپ دیکھیں زبی اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس میں دکھاتے ہیں باقی جو ان کے اب غانی دران ہیں ان کے وہ باقیدہ چینللس پہ جو وہ ٹاکس میں آتے ہیں وہ کرنٹ ایفیر کی پروگرام میں باقیدہ وہ حصہ لیتے ہیں تو وہ اپنی پوزیشن واضح کرنے میں ان کو بڑی آسانی ہے لہذا اب اگر ایسی کوئی بات آتی ہے ان کے حوالے سے جو کہ انسانی حقوق کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں اگر ہم درست دنیا نہیں سمجھتی تو اس کو واضح کرنے میں ان کی پاس ایک موقع ہے لہذا میرا یہ خیال ہے کہ اب حالات جو ہے وہ بدل چکے ہیں ان کی اپنی بھی رائے جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لچک کا اظہار وہ کر رہے ہیں دیکھیں خواتین کے تعلیم کے حوالے سے ان کا بار بارہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے خواتین کی تعلیم پر نہ کوئی قدغل لگائی ہی نہ لگائیں گے ہاں خواتین کی تعلیم کا جو ایک طریقہ کار ہے اس پر ہم گفتگو ضرور کریں گے کہ وہ اسلامی اقدار اور ہمارے جو روایت روایت ہیں اس کے اندر رہتے ہیں جو ہے وہ ایک تعلیم کا نظام اگر ہاں یا فرانس والا ڈھانچہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں راب کر سکتے نہ اس پہ کامل کر سکتے دیکھیں کچھ ہماری کچھ ہماری معاشرتی اقدار ہوتے ہیں ہمارے پنجاب کا کلچر ہے ہمارے پختنخواہ کا کلچر ہے ہمارے قباری علاقوں کا کلچر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ وہاں پر کلچر میں آپ وہ اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ وہاں کے اندر وہ آپ کی ایک پہچان اور میرے خیال میں یہ دیکھیں ہمیں کچھ وقت دینا چاہیے ان کو اور ہم نے ہر چیز پر سوالات نہیں اٹھانے چاہیے ان کی حوالے سے فیلہا جو فوری ضرورت ہے جو ایک یہ 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 تو پاکستان کا موقع میں جنرل صاحب کے پاس جاؤں گا اسی حوال سے جنرل صاحب دو ٹوک موقع کی جہاں تک حنیف صاحب نے بھی بات کی نائلہ صاحبہ نے بھی کہا کہ ہمیں اغوانستان کا معاملات کو دنیا کو بھی بڑی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے تو سر یہ بتائے پاکستان کا موقع OIC میں کیا ہونا چاہیے یہ بتائے جیسے آپ نے کہا کہ مورالٹی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں گردار پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے ان نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اپنے مفادات ہوتے ہیں اکنومک انٹرسٹ ہوتے ہیں تو پاکستان کو اگر اس بات کا پتہ ہے ہم سب کو اس بات کے ادراک ہے ہماری ڈپلومیٹس کو اس کے ادراک ہے ہماری گورننٹ کو اس کے ادراک ہے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے OIC بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے جہاں پر ہم کھل کر بات کریں گے ہمیں میزوانی کا شرف بھی حاصل ہوا ہے تو پاکستان کو اس میں اپنا اسٹانس کیا رکھنا چاہیے امریکہ اور ویسٹ اور ان کو نکال کے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک تو کسی کو برا برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو نکال جو بھی موجود ہیں ان کو یہ بات بتائیں کہ پوری دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس خطے میں امن ہو اور اس میں اس کے لئے ضروری ہے کہ پلیٹیکل سٹیبلٹی ہو وانستان میں وہاں پر اکنومک سٹیبلٹی ہو تاکہ یہاں پر ٹریڈ اور کومرس جو ہے وہ پنپے پنپے اور یہ چین وہاں پر انویسٹ کرے روس انویسٹ کرے پاکستان راستہ یہ جو سی پیک ہے یہ وہاں تک ایکسٹینڈ ہو اور بی آر ای اور ایکسپینڈ ہو تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی وہ لوگ یا وہ گروہ جو اس آئیڈیا کے ساتھ ہیں کہ چائنہ جس طرح سے اپنے ایکنومک انفلونس بڑھا رہا ہے اور اس کو رکنے کے بجائے اس کے ساتھ شامل ہوں یا اگر مقابلہ بھی کرنا ہے تو ہیلڈی مقابلہ کریں یہ باتیں اگر سامنے لے کر آئیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بنیاد بنائیں اور امیجیٹلی کہیں کہ ان کو ہمیونیٹیرین ایڈر کی ضرورت ہے جس میں ان کی خوراک کا بندوست کیا جائے ان کو سرجیوں سے بچانے کا بندوست کیا جائے ان کو عدویات فرام کی جائیں اور ساتھ بھی ساتھ بینکنگ چینل کھولے جائیں یہ بہت عام ہے تاکہ جو لوگ ودد کرنا چاہتے ہیں وہ تو کر پائیں ورنہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک قسم کے مٹریل سپورٹ پہ آئے گا نون منٹری سپورٹ یعنی کہ چیزیں ان کو پہنچانی پڑیں گی اس کے لئے پاکستان کو چاہیے کہ اپنا روٹ جو ہے اپنی خدمات جو ہیں ان کو حاضر کریں کہ جو بھی ملک ان کو کسی قسم کیمداد دینا چاہتے ہیں یہاں پر بیس منا لیں یہاں سے آگے لے کے چلیں تو یہ علاقہ اگر اکنومک بیس بن جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایشیا اور افریقہ ہی کے لئے نہیں بلکہ دنیا کے لئے یورپ کے لئے بھی یہ ایک بہت فائدہ مند خطہ بن جائے گا اس طرح سے اگر ہم یورپ نے اظہار کیا ہے فرانس کے صدر جو ہے سعودی عرب کے دورے پہ تھے وہاں پہ بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم اپنی سفارتکاری کو وسط دینا چاہتے ہیں کابل تک اغوانستان تک جی تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ان کے سٹیکس بل کرنے کا یہاں پر کوشش کرنی چاہیے ان کے جو انٹریسٹ ہیں ان کو یہاں بل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایمیجیٹ یہ بات کریں ایمیٹیرین والی اور لانگ ٹرم میں یہ بتائیں کہ سب کو کیا فوائد یہاں سے آتل ہو سکتے ہیں سب کو دعوت دیں کہ یہاں آکے وہ انویسٹ کریں پاکستان میں سینٹرل ایشن کنٹریز میں اغوانستان میں اور یہ بھی کہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اغوانستان میں یہ چیزیں کارگر ثابت ہو سکتی ہیں باقی تو لوگ اور تو کوئی بات نہیں مانتے اچھا جنرل صاحب آپ نے ایک بات ابھی کی کہ اغوانستان کی موجودہ صورتحال پہ میں نے انیف صاحب سے نائلہ صاحب سے بھی سوالے سے بات کی میں آپ کبھی اپینین جاننا چاہوں گا کہ جب اسامہ کی تلاش ہوتی ہے مرسی کا معاملہ آتا ہے یا پھر دیگر ممالک میں جب ان کو مطلوبہ یا احمل کاسی جیسا بندہ یا اس طرح کی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو امریکہ ان کو کہیں بھی تلاش کر دیتا ہے کسی بھی سرنگ کے اندر سے بھی ان کو نکال لیتا ہے تو کیا امریکہ جو اس کا ڈائریکٹ ایک فریق اور ذمہ دار اور ایک رسپونسبل ہے جس نے اس پپٹ گورنمنٹ کو تشکیل دیا جس میں عبداللہ عبداللہ عشرف غنی حامد کرزہ یہ سب شامل اگو کہ اب وہ مذاکراتی عمل کا احصہ بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ان کی تلاش نہیں ہو سکتی یہ جو کہتے ہیں ہمارے 3.5 ٹریلین ڈالرز ہم نے ان کو دیئے تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے کچھ نہیں کر سکے تو اگر اغوانستان میں اعتصاب نہیں ہو رہے امریکہ جو ہے وہ کیا آپ بھی عمراللہ صالح اور عشرف غنی کے لیے رہیں اموار کر رہے ہیں یا اس کا اعتصاب بھی ہوگا ان کو ڈھونے گے کہ وہ کہاں ہیں اتنا پیسہ جو امریکہ کا انہوں نے کھا لیا یا لے کے فرار ہو گئے جی دیکھیں اگر تو اس پیسے میں سے امریکہ کا کچھ ملنے کی امید ہوئی تو وہ ضرور ان کو تلاش کر لے گا لیکن اگر اس پیسے کو اس لیے تلاش کرنا ضروری ہے کہ وہ اغوانستان کو ملے تو وہ کبھی تلاش نہیں کریں گے اگر وہ کر بھی سکیں تو دوسری یہ کہ ان کی اس میں تو کوئی شک نہیں سوپر پار ہے وہ جو کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں بیس سال وہ یہاں پر رہے ان کے ناک کے نیچے آئی ایس آئی کے دائش اور یہ پنبتے رہے ان کو ہو بھو اسی طریقے سے وہ چھوڑ گئے یہاں پر جو پلٹیکل نظام تھا انہوں نے تہہو بالا کر دیا جب خود ادھر تھے تو اس وقت انکلوسیف گورنمنٹ کیوں نہیں بنائی اس نے کیوں نہیں ساتھ شامل کیا وہاں تالبان کو انکلوسیف گورنمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ اپوزٹ مائنسیٹ کو اپنے ساتھ ملائیں تو وہ تو نہیں کیا معیشت کا ایسا نظام چھوڑ کر گئے کہ جس دن گئے ہیں اسی دن یہ بیٹھ گیا جس کا مطلب ہے کہ جنلل صاحب آفر ہوئی تھی دوہا راؤنڈز میں بڑی آفر ہوئی تھی کہ تالبان کو شراکت اقتدار وہ تسلیم انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے وہ بڑے بڑے ایک واضح بات تھی اور وہ آپ کو بھی یاد ہوگی مجھے بھی یاد ہوگی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیار ہیں بشرتے کے اشرف غنی سٹیپ ڈاؤن کریں یس یس تو یہ ان کا مطالبہ کوئی اتنا برا نہیں تھا آج ثابت ہو گیا نا یہ سچ ثابت ہو گیا نا تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ تو ایسے ہی چلے گا ان کو خود اپنے اوپر انصار کرنا پڑے گا یہ بڑے غیور لوگ ہیں یہ آخر کار کامیاب ہو جائیں گے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے یہ ایک کینیٹک جنگ میں کامیاب ہوئے اس کے بعد انہوں نے نگوشیشن کی بہت لمبی اس میں کامیاب ہوئے اس کے بعد جب یہ جب نکلی ہیں امریکن فوج ہیں جس طریقے تھے پورے وانستان کے اوپر کنٹرول حاصل کیا اس میں کامیاب ہوئے تو مجھے کیوں شک ہو کہ یہ ان کی اہلیت کے اوپر کہ یہ ابھی جو ان کو مرلہ درپیش ہے اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے نائلہ صاحبہ جس طرح جنرل صاحب نے بھی یعنی فریمان نے کافی تفصیلا جو اغوانستان کی صورتحال اس پر بات کی ہم کچھ سفارتکاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہیں آپ کو پاکستان ترکی چائنہ روس کے علاوہ ایران کے علاوہ کوئی ایسا ملک نظر آیا ہے خاص طور پر اوائیسی کا جو رکن ہے یا ملک ہے جس نے پاکستان کی طرز کا یا چین کی طرز کے کوئی حکمت عملی اپنائی ہو اغوانستان کو لے کر اغوانستان کی صورتحال کو لے کر وہاں کی کرائیسس کو لے کر اور کیا ہم کسی کو اس چیز پر موٹیویٹ کر سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں کہ وہ اس صف میں ہماری شامل ہو جائے جو اب تک نہیں ہوا ملک دیکھئے اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر ملک اپنے مفاد کو پسو کرتا ہے جن ممالک کا اپنے نام لیا وہ اسی خطے کے ہیں چین بھی روس بھی پاکستان بھی ایران بھی ترکی بھی سنٹریلیشن ریپابلکس بھی سو ہمیں اس کا امیڈیٹ ایفیکٹ ہے اس لیے ہمارے جو مفاد ہیں وہ اس میں ادھر امن کے وہ امیڈیٹ ہے لیکن آپ اگر ہندوستان کو دیکھیں تو اس نے کیونکہ اس کا اس طرح سے وہاں سے خارج ہوئے وہ کہ وہ ان کی جو سٹریٹیجی ہے وہ نیگٹیویٹی کی طرف ہے ٹھیک ہے ابھی انہوں نے تھوڑی ہمینٹیرین اسسسنٹ تھرو پاکستان بھیجی ان کو بھی اساس ہوا کہ پاکستان ایک پیوٹل رول پلے کر رہا ہے اور وہ جتنی بھی چھرارت کریں اس کی ایک ہاتھ ہے لیکن جب آپ OIZ کے یہ جو فارن منسٹرز کے ایکسٹرارڈنری جو سیشن ہو رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہی آئیڈیا ہے کہ سب ممالک ایک ایز اممہ یہ کیونکہ آپ چاہے افریقہ کے باشندے ہیں یا آپ جو ہے ایشیا کے باشندے ہیں یا میڈل ایس کے ایز مسلمان کوئی فنڈ قائم کر دیں اس کے لیے کوئی فنڈ قائم کریں جس میں ہر ملک اپنے حیثیت اور اپنے انٹریس کے مطابق اس میں کنٹریبیوشن کریں کر ستا ہے میڈام ٹرم وہاں پہ پیس ان سٹیبلیٹی ان اکنومک ڈیولپمنٹ کو ایڈریس کرنا ہے اور اس کے لیے بھی یہ اہم تھا کہ یہ پی فائیو میمبرز آبزرورز آئیں کہ ان کو احساس ہو کہ وہ اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو بھی یہ پتا ہے کہ وہاں پہ بھی ریفیجیز کی تعداد بڑھے گی اگر یہاں پہ سٹیبلیٹی نہ آئی یورپ تک اثرات جائیں گے اس کے بلکل صحیح کہا کہ عادت نہیں ہے انہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی سیچویشن بھی افغانستان میں کوئی زیادہ وہ اچھی نہیں ہے طالبان کوشش کی انہوں نے آپ دیکھیں قتل و غارت بہت کام ہو گیا ہے کافی حد تک امن آ گیا ہے لیکن جب تک یہ دائش کے اور یہ بہت سکیٹڈ ایریا ہے ان کو دپلائیمنٹ کرنی پڑے گی وہاں پہ ویل ایکپٹ ہونا پڑے گا وہاں پہ ان کو ضرورت پڑے گی ان کو کرٹیل کرنے کیلئے جو کہ ویسٹرن انٹریسٹ بھی ہے ٹھیک ہے نا جی اگر یہاں پہ وہ پنا پہ تو پھر وہ بیک فائر کرے گا امریکہ کے اوپر بھی یورپ کے اوپر بھی سو ان کا بھی ویسٹرن انٹریسٹ ہے ہم تو اس نیبرز کہہ رہے ہیں اور انہی کی پروکسی ہوں تو کچھ ان کے پروکسی ہوں گے اور کچھ ان کے خلاف بھی ہوں گے تو اس گیم جو ہے نا یہ بڑی پیچیدہ ہو جاتی اور خطرناک ہو جاتی ہے پھر آپ آگ سے کھیل رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کتنی بڑھیں گی اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے سلسلہ معاش نہیں دیتے تو پھر مجبور ہوگے وہ اس کی کاش کریں گے اور یہ سب کچھ ہوگا کیونکہ وہاں تو آپ کو کاش کی ضرورت ہی نہیں ہے نا یہ چیزیں تو قدرتی طور پر اگتی ہیں اس کے لیے ان کو محنت نہیں کرنی محنت کرنی ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے لیکن خود یہ چیزیں اگتی ہیں تو یہ بڑھیں گی سو ہر طریقے سے جو دوسرے ممالک ہیں ان کا اتنا ہی مفاد ہے یہ غلط فہمی ہے کہ آپ دور بیٹھے ہیں تو آپ پہ اثر نہیں ہوگا اور آپ پڑوسی میں تو آپ پہ اثر ہوگا جی ہم عرصت اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ہم عرصت موجود ہیں بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کا شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہم آپ کو کہیں گے پاکستان کی صفارتی کامیابیاں جو آپ نے سمیٹی ہیں اور جو آپ نے ڈپلومیٹک ایفرٹس میں اچیف کیا ہے او آئی سی کا غیر معمولی ہنگامی اجلاس تجاویز کس طرح کی سامنے آ سکتی ہیں ایک تجویز ہمارے پروگرام میں بھی یہ سامنے آئی ہے کہ او آئی سی کے ممالک اور اسلامی جو اسٹیٹس ہیں وہ ایک فنڈ قائم کریں جیسا کہ اقوام متحدہ کا ایک فنڈ ہے تو ہماری وہاں ڈیمانڈ کیا ہوگی اور آئی سی کے رکن ممالک کے سامنے ہم اپنا موقف کی سنداز میں پیش کرنے جا رہے ہیں دیکھئے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آئی سی اور آئی سی کے پلیٹفارم سے دنیا کی توجہ مفضول کرائیں جو ایک ہومینیٹیرین کرائیسز اپنے سان میں جنب لے رہا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ اگر فنڈ فوق توجہ نہ دی جائی تو جس طرح کہ وہاں کا بینکنگ سسٹم نون فنکشنل ہوا ہوا ہے ان کی ساری ایکانومی کلیپس کر جائے گی خدا رہ حاصلہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بڑے بھیانک اثرات ہوں گے افغانستان پر افغانستان کے پروسیوں پر پاکستان پر پورے خطے پر اور اس سے دیگر یورپی ممالک بھی اگر وہاں سے نقل مکانی ہوتی ہے انخلاہ ہوتا ہے کوئی ریفیجی ایکسیڈس ہوتا ہے تو اس سے محفوظ نہیں ہو پائیں گے وہ بھی متاثر ہوں گے چنانچہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان کی مدد کی جائے اس قسم کہیں کوئی سپیشل وحکر کریٹ کیا جائے جس میں ان کی مدد ہو سکے کوئی اس قسم کے انسٹیوشنل میکنزمز مرتب کیا جائیں جس کے ذریعے ان کی مالی مداد ہو سکے ان کی خوراک کی جو قلت ہے وہ دور ہو سکے اور اس وقت جو بالکل سردی کے عالم میں لوگ ٹھٹر رہے ہیں جن کو کھانے کو نہیں مل رہا جس کے بارے میں ورلڈ فود پروگرام کہہ رہا ہے کہ پچانوے فیصد گھرانے ایسے ہیں جن کو مناسب غزہ نہیں مل رہے جس کے بارے میں یو این ڈی پی کہہ رہا ہے اور یہ انٹرنیشنل ادارے ہیں کہ اگر فل فور توجہ نہ دی گئی تو اگلے سال کی وست میں یعنی کہ مد دوہزار بائیس میں بیشتر آبادی افغانستان کی غربت کی نفیر سے نیسی کری جائے گی پاکستان سے ایک ہمسائے ہونے کے ناتے افغان عوام کے لیے جو ایک سازگار محل پیدا کر سکتی ہے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم شکر گزار ہیں اوائیسی کے سعودی عربیا کے دیگر ممالک کے ان وزراء خارجہ کے ان انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے جنہوں نے تشریف دانی شروع کر دی ہیں میری اطلاع کے مطابق نوے کے قریب ڈیلیگیٹس آ چکی ہیں اور اس وقت تک چار سو سینٹیس ڈیلیگیٹس ریجسٹر ہمارے پاس فوران آفیس سے ہو چکی ہیں مختلف ارگنیزیشن سے اوائیسی کے اسلامی ممالک کے علاوہ یورپین کانٹریز ہیں روس ہے امریکہ ہے جرمنی ہے یورپین یونین ہے ہم نے مددوک کیا ہوا ہے جپین کو کیلڈا کو آسٹریلیا کو تو ان کی سب کی جو دلچسپی ہے اور کوشش یہ ہے کہ مشاورت سے ان کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے میں توقع کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی فیل فور اپنا کردار ادا کرے گی اور وہ جو کہ وہاں سے کچھ بینس ہوئے تھے ان کو سبھا لے گی شاہ محمود قیشی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے پاس وقت بہت کم ہے کیونکہ آپ کی مصروفیات دے نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے فائننشل انسٹیٹوشن کا کیا کردار ہوگا اوائیسی کے اس اہم غیر معمولی جو اجلاس ہے اس میں اور اغوانستان میں بالخصوص طالبان گورنمنٹ کس طرح دیکھ رہی ہے اس اجلاس کو اور اس کی اہمیت کو اس میں ہم نے تو انٹرنیشنل فائننشل انسٹیٹوشنز کو بھی مدود کیا ہے آج جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں اسلامی دیولمنٹ بینک کے وہ بھی تشریف دا چکے ہیں ہماری خواہش یہی ہے کہ مختلف مالک جو افغانستان کی مدد کر سکتے ہیں کوئی پریجرز کر سکتے ہیں وہ بھی اپنا کردار اگار کریں افغانستان اس کو مصطبت نگاہ سے دیکھ رہا ہے افغانستان اپریشیٹ کر رہا ہے میری نظر میں ان کا وفد بھی آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان افغان اغام کے لیے دیکھئے وہاں تقریباً چار کروڑ کے قریب لوگ ہیں سٹی ایک ملین چار مدد تین کروڑ اسی لاکھ چار کروڑ کے کلک بھنگ لوگ ہیں وہاں جو متحصر ہو سکتے ہیں تو ان کی ان کی ان کی فلاہ کے لیے ان کی بہبود کے لیے جو پاکستان نے بیڑا اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ افغان عوام میں اس کے لیے پاکستان کے لیے خیر سردالی بیدا ہوگی بہت بہت شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس وقت جو پاکستان کا اسٹان سے اور بالخصوص جس طرح ابنائلہ صاحبہ شاہ صاحبی کہہ رہے تھے کہ ہم چار سو چار سو سینتیس کے قریب جو مندوبین ہیں یا نمائندے ہیں وہ ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہ بہت اہم ایونٹ ہونے جا رہا ہے ایک آداد و شمار جو تھوڑا سا چونکا دینے والے نائنٹی فائیف پرسنٹ جو اغوانی ہیں وہ اس وقت کسی نہ کسی شکل میں غزائی قلط کا شکار ہیں جن کو پوری غزا نہیں مل رہی ہے تو یہ تو WHO کے لیے اقوام متحدہ کے لیے یہ جو بڑے کریڈبل ادارے بنتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا سوال ہے یہ تو سومالیا کی صورتحال نہیں بن جائی ہے بلکل بلکل یہ بہت خطرناک سیچوئیشن ہے اور سومالیا کا آپ نے ذکر کیا ادھر تو اس حد تک غربت اور افلاس اور بھوک اور ننگ ہو چکی ہے کہ دماغ جو ہے نا وہ سن ہو جاتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بچے مل نیوٹریشن سے فوت ہو رہے ہیں دی ہائیڈریشن سے ہمارے دکھوئی ہو رہے ہیں دی ہائیڈریشن سے فوت ہو رہے ہیں اور کمیونیکیشن ابھی تک وہاں پہ بہت بڑا ہے اورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں عورتیں مہا کس حالت میں ہیں غربت میں کس طرح وہ مر رہی ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں سرد موسم ہے تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں ان کی زندگی کی پہلے بات کریں کہ وہ جییں گی تو آگے حقوق لیں گی کس طرح سے وہ مر رہی ہیں تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور ہمیں یہ سرانہ چاہیے وزارت خارجہ کا جو یہ انیشیٹیو ہے اور حکومت کا جو یہ انیشیٹیو ہے کہ آپ نے سب ممالک کو اس میں شامل کیا ہے OIC میمبرز کو بھی اور نون OIC بلکل تاکہ ایک مطلب یہ ایک گلومل ایشو ہے اور اس کو آپ اس طرح سے you can't brush it under the carpet کے یہ افغانستان ہے تو اب دور ہے تو ہم چھوٹی کر گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے اثرات سب پہ پڑیں گے ٹھیک ہے اور انٹرنیشنل ارگنیزیشنز بھی آ رہی ہیں تو میں امیدوار ہوں کہ یہ پاکستان کی یہ جو ڈپلومیٹک کاوش ہے اس سے افغانستان اور خطے میں امن کے لیے ایک بڑا مصبت جو ہے نا وہ اثرات ہوں گے بلکل ٹھیک ہے نیفور ایمان صاحب کیونکہ اب اختتامی لمحات ہیں میں نے جنرل صاحب کی طرف میں نے ویری شورٹ نائنٹی پرسنٹ جو اس میں شرکت کرنے کے لیے ایسی کے رکن ممالک تھے چاہے اس میں پی فائیف کے ممالک سب نائنٹی پرسنٹ جو ریجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے کیا کہنی؟ یہ دیکھیں بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر اس اس کی نتیجے میں اگر افغانستان کے عوام کے لیے کوئی ایسے فنڈ کا قیام عمل ملائے جا سکے جس کی وجہ سے فوری طور پر انہیں کوئی ریلیف دیا جا سکے بہت بڑی کامیابی ہوگی اور میں نے اپنا خیال ہے میڈم نے جس طرح نشان گئی کہ سارے مسلم ممالک کی اکثریت ہے تو مسلم ممالک کا اپنا ایک عقیدہ بھی تو موجود ہے ٹھیک ہے ہم بننقامی تعلقات میں اقدار اور کردار کی بات نہیں کرتے لیکن بینگا مسلم بھی ہم ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے اور جنرل صاحب آپ کی طرف آئیں گے جائنٹ ڈیکلیریشن او آئی سی کے بھرے پڑے ہیں بہت سارے جائنٹ ڈیکلیریشنز موجود ہیں او آئی سی کے قیام سے لے کر اب تک اسی کریڈیبلیٹی پر بھی نو ڈاؤٹ کے سوال اٹھاتے رہے لیکن اب جو او آئی سی کا غیر معمولی اور اخنامی اجلاس اس سے پہلے نہیں ہوا ہے جس میں نان او آئی سی ممالک بھی شامل ہیں جس طرح نائلہ صاحبہ نے کہا ہے تو ون لائنر بتائیے گا سر کہ اس کا کیا امپیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں کیا پریڈکشن ہے جو کچھ میں نے سنا ہے جیسے فارمانسٹر نے کہا ہے یہ تو بہت خوشائن بات ہے بلکہ اس کو تو میں کہوں گا کہ او آئی سی اجلاس کے بجائے یہ تو انٹرنیشنل ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے بلکل کیونکہ پوری دنیا اگر امریکہ بھی موجود ہے چین بھی موجود ہے روح سفد سارے پی فائی ممالک موجود ہیں تو یہ ایک گریٹ اچیومنٹ اور میں اعتنیشنل ایک گریٹ بہت شکریہ آپ کلیفنان جنرل ریٹائر نائم خالد لودی صاحب آپ ہمارے حصت موجود تھے نائلہ چوہان صاحبہ فارمہ ایمبیسٹر آپ ہمارے حصت موجود تھے آپ کا بہت شکریہ حنیفر ایمان صاحب سینئر صحافی انکر پرسن اور اقوان امور کے ماہر آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ